من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا قُلْ اَتَّخَسْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَدَهُ اَمْ تَقُولُوا نَا عَلِ اللَّهِ مَا لَا تَعْنَمُونَ قَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا اور کہنے لگے وہ ہرگز نہیں چھوے گی ہم کو آگ اِلَّا مَگَرْ اَيَّامًا مَعْدُودًا مَگَرْ اَنگلیوں پر گننے ہوئے چاند دن ایام دن معدودہ گنے چنے یہاں سے فریق خامس سہب زادگان کے حالات بیان ہو رہے ہیں پانچ جماعتوں کا تذکرہ تھا جن میں سے چار گزر چکے ہیں علماء یہود شیخ دوسرے علماء دوسرے جو تھے منافقین یہود اور تیسرے نمبر پر وہ علماء یہود جو اپنی طرف سے لکھ لیتے تھے اور کہتے یہ مین اند اللہ اللہ کی طرف سے تھے اور چوتھے نمبر پر وہ جھولا یہود جو اپنے مولویوں اور پیروں کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے خالی صرف امنگیں لگائی ہوئی تھی امیدیں اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا اور پانچویں جماعت تھی سہب زدغان کی یہ کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہم مولویوں پیروں کی اولاد ہیں ہم تو بس نجات یافتہ ہیں ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آئے گی بس مرنا ہی ہے صدہ بحیشت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم شاؤں کی اولاد ہیں خانزادے ہیں ہمارے باپ دادا ہیں آگے اولیاء اللہ پیر اور پیغمبر ہم ان کی نسل ہیں ہم سے کس نے پوچھنا ہے یہ صاحب زادگان کا نظریہ تھا اور لوگوں کو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور اعتماد میں لے لیتے تھے باشو تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ تو تمہیں بھی ہم بحیشت میں لے جائیں گے یہ ان کے خیالات تھے اور کہتے ہیں ہم نے صدہ بحیشت میں جانا ہے اگر بل فرض کبھی جہنم میں جانا بھی پڑا تو صرف ایام معدودہ اے گنے چنے ایک دو تین چار پانچ بس اس چند دنوں کے اندر ہم جائیں گے جہنم میں باقی نہیں جائیں گے کالو کہتے ہیں لن تمسن النار تاقیدن کہتے ہیں لن حال کو استقبال میں تبدیل کر دیتا ہے معنی کو تاقید کا معنی دیتا ہے نفی کا معنی دیتا ہے پختگی کرتا ہے پہلے تو کہتے تھے ہم نے بلکل جانا ہی نہیں جانا میں ہمیں آگ نے چھوہ چھونا بھی نہیں ہے لن تمسن النار ہرگز نہیں چھو سکتی ہم کو آگ بلکل آگ کی جررتی نہیں ہے کہ ہمیں چھو لے کیونکہ ہم آخر اولیاء اللہ کی جو اولاد ہیں نسل ہیں ہم ان کی آخر ان کے ہم بیٹے ہیں پوتے ہیں آخر ہمیں کسے چھوے گی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے قریب آگ آ جائے قطن ہمیں مس نہیں کر سکتی ہاں اگر آخر انسان جو ہو خطا ہو جاتی ہے اگر کم کبھی چھوے بھی صحیح تو مگر چاند دین گنے چونے آج بھی یہی ہے جو پیروں کی اولاد ہیں باشو وہ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورتی نہیں ہے روزے رکھنے کی ضرورتی نہیں ہے حاج کرنے کی ضرورتی نہیں ہے باشو ہم سے کس نے پوچھنا ہے ہمارے جو آخر باپ دادے صاحب پیر مولوی اولیاء اللہ تھے ہم ان کی نسل ہیں تو ہمیں کس نے پوچھنا ہے ہم بھی سیدھے بہشت میں چلے جائیں گے اللہ نے جواب دیا میرے پیغمبر ذرا آپ ان سے پوچھیں کول آ فرمائے اتخستم عند اللہ آدھا کیا تم نے پکر رکھا ہے اللہ کے ہاں آدھا پختا وعدہ فلن یخلف اللہ آدھا پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ آدھا اپنے کی ہوئے وعدے کے ام تکولونا یا تم کہتے ہو اللہ کے اوپر ما وہ با اللہ تعالیٰ موجود تم نہیں جانتے آیا تم نے اللہ کے ہاں پختا وعدہ لے رکھا ہے تمہاری پہلے یہ بات پختگی ہو چکی ہے کہ اللہ نے تمہیں سیدھا بہشت میں ڈال دینا ہے اللہ کے ساتھ یہ بات تمہاری پختا ہو چکی ہے کہ تم سیدھے بہشت میں جاؤ گے اللہ آپ نے کی ہوئے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا یا تو یہ ہے یا آدھا سے مراد آدھا بتوہید کہ وعدہ آز ابن عباس ابن مسعود معلم کہ آیا تم نے توہید والا اللہ سے پختا وعدہ کر چکے ہو کیا تم واقعی اللہ کو وعدہ ہو لا شریک مانتے ہو کیا واقعی تم اللہ کے آقام بجا لاتے ہو کیا واقعی تم اللہ کے حکم کے پا باندھ ہو کیا واقعی تم اللہ نے جو تمہیں حکم کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے ہو کیا اللہ کی توہید والا جو وعدہ تھا وہ تم پختا کر چکے ہو اللہ کے ساتھ تم وہ توہید کے اوپر پختا ہو اور اب اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا کیا واقعی ایسا تم کر رہے ہو اور وہ توہید کے کیا وہ تو قریب ہی نہیں لگتے تھے یا پھر تم اللہ کے اوپر جھوٹھے معیدے بنا رہے ہو ام تقولونا یا تم کہہ رہے ہو اللہ کے اوپر اللہ کے اوپر ما لا تعلیمون وہ چیز جو تم جانتے نہیں ہو یا تم اپنی طرف سے ویسے کہہ رہے ہو اللہ کے اوپر بلا کیوں نہیں کیوں نہیں ویسے تم بحیث میں چلے جاؤ گے بلا کیوں نہیں من کا سبہ سیاتن جس نے کمائی نہ برائی جس نے کمائی برائیاں وَأَحْتَتْبِهِ خَتِيَتْهُ اور گھیر لیا ہے اس کو اس کے گناہوں نے گھیر رکھا ہے اس کو اس کے گناہوں نے فَأُلَائِكَا پَسَمْرَا اس کا یہ ہے أَسْحَابُ النَّار وہ ساتھی ہوگا آگ کا ہم فی ہا وہ اس آگ میں خالدون ہمیشہ رہیں گے ذابطہ خداوندی یہ تخفیف اخروی بھی ہے من کا سبہ سیاتن جس نے کمائی نہ برائیاں برائی بمانا یہاں شیر کہے عاظی بن عباس تفسیر مدارک جس نے کمائی نہ برائیاں اللہ کا وعدہ ہے چاہے کو وہ نبی کی اولاد ہو پیر کی ہو اولیاء اللہ کی ہو یا کسی بڑے نیک سالے کی کیوں نہ ہو جس نے برائی کمائی جس نے کیا شرک وَأَحَاتَتْبِهِ خَتِیَاتُهُ اور اس کے گناہوں نے اس کو کھیر لیا ہے تو یاد رکھو وہاں یہ نہیں چلے گا کہ ہم نبیوں کے اولاد ہیں ولیوں کو نا یہ لوگ جہنم کے ساتھی ہوں گے چاہے وہ نبیوں کی اولاد ہو یا ولیوں کی یا پیروں کی یا مولویوں کی ہو اس کا سمرہ آگ ہوگا اور وہ ہمیشہ رہیں گے تو یہاں سے یہ وہ مراد شخص ہے جو کافر ہیں جو مشرک ہیں وہ شخص جس نے برائی کمائی سیہ بمانہ شرک ہے جس نے شرک کیا وہ شرک والے جو گناہ ہیں اس کے کفر والے گناہ ہیں بدات والے گناہ ہیں اللہ کے آقام کی مخالفت والے جو گناہ ہیں جتنے بھی اس نے گناہ کی ہوئے ہیں سارے گناہوں نے اس کو گھیر رکھا ہے تو یہاں سے کافر انسان مراد ہے تو یہاں سے موتزلہ اور خوارج کی تردید ہے موتزلہ اور خوارج کا یہ نظریہ ہے کہ جو مومن آسی ہو یعنی جو مومن گناہگار ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ جو مومن آسی گناہگار مجرم کبیرہ گناہ کا مرتقب وہ عبدی جہنمی ہے یہ آیت پیش کرتے ہیں تو یہ آیت مومنوں کے بارے نہیں ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو پکے کافر اور مشرک ہیں لہذا یہاں سراسن قطن ہی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ عبدی جہنمی ہوں گے ہاں گناہ کی سزا ضرور بھوکتے ہیں گے وہ اپنی سزا بھوکت کے پھر جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہی ہوگا لیکن عبدی جہنمی نہیں ہے مومن گناہگار بلا کیوں نے من کا سبا جس نے کمائی سییاتن بریان وحطت بھی خطیعتہو اور گھیر رکھا اس کے گناہوں نے اس کو فَأُلَائِكَا پس یہی لوگ اصحاب النار ساتھی ہوں گے آگ کے ہم فی آ وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وَاللَّذِينَ آمَنُوا یاسِ بَشَارَتْ یہ اللہ کا طریقہ ہے قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت جہاں جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں ساتھ بہیشت کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں جہاں بے دینوں کے نتیجے بیان کرتے ہیں وہاں مومن کے بھی نتائج بیان کر دیتے ہیں تاکہ مومن کا دل گھبرا نہ جائے سکور میں رہے اتمنان میں رہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اور عمل صالح کرتے رہے اولائقہ سمرہ انکا نتیجہ کیا نکلے گا جو ایمان لے اور عمل صالح کرے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا کیا فیدہ ہوگا کیا بدلہ ملے گا اس کا بدلہ یہ ہوگا اولائقہ اصحاب الجنہ وہ ساتھی ہوں گے جنت کے ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وَإِذْأَخَذْنَ مِسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل یہ تیسری نو شروع ہو رہی ہے یہاں سے یہود کی عملی جو کردار تھے ان کے یہاں سے بیان ہو رہے ہیں مجودہ یہود کی خباستیں یہاں بیان ہوں گی جو مجودہ یہود تھے ان کی بھی یہاں سے خباستیں بیان ہو رہی ہیں یعنی اے مجودہ بنی یہودیوں تم پرانے باپ دادا والی عادتیں چھوڑو تم وہی عادتیں نہ اپناو جو پہلے تمہارے باپ دادا کی عادتیں تھی یہ مجودہ کی خباستیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں وَإِذْأَخَذْنَا مِسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ بَنِي إِسْرَائِيل سے کئی بار بتا چکا ہوں کہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اے اللہ کے بندے اس کا معنی ہے اور لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بنی اسرائیان حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد بیان ہو رہے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہو رہے ہیں تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پہلا حقوق اللہ بیان ہو رہا ہے ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیان سے لیا یہ تھا کہ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ تم اللہ سے نہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ کی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھراؤ کسی کو یہ تشریح ہے مِیسَاق اَخَذْنَا مِیسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا وہ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ یہ تھا کہ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ تم نہ عبادت کرو کسی کی شوائے اللہ کے یہ ہے حقوق اللہ شعبہ اول یہاں نفی بمانہ نئی ہے دوسرا وَبِلْوَالِدَيْن یہ حقوق العباد بیان ہو رہے ہیں دوسرے مبر والدین کے ساتھ احسانہ احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کی حکم کے بعد فوراں ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم کیا کہ جس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح والدین کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آنا ضروری ہے والدین کا احسان والدین کے ساتھ احسان کرو اچھائی سے پیش ہو بہت سارے والدین کے احسان ہیں ان سے احترام سے پیش ہو اکرام سے پیش ہو ان کا عدب کرو ان کے سامنے گالی گلوچ نہ نکالو والدین کو جی کر کے بلاؤ ان کی بات مانو ان کی بے عدبی نہ کرو جو بات تمہیں کہے حدود شرع میں وہ بات کی تعمیل کرو ان کے حکم کو تسلیم کرو والدین کا خرچہ اس کا بھی خیار رکھو والدین اگر بوڑے ہو گئے ہیں تو کھانے پینے کا بھی خیار رکھو ان کی رہیش کا بھی خیار رکھو ان کی بیماری کا اگر ہو جائیں بیمار تو دوائی وغیرہ کا بھی خیار رکھو یعنی والدین کے بہت سارے حقوق ہیں بہت سارے والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ اگر بوڑے ہو جائیں اور وہ کوئی بات ایسی ویسی کر بیٹھیں تمہیں اچھی نان لگ رہی ہو تب بھی ان کے مو پر ایسے نہ کہو کہ غلط کر رہے ہو بس چپ کر جاؤ جیسے دوسرے مقام پر ہے کہ اوف تک بھی نہ کہو والدین کو ہوں تک بھی نہ کہو والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ ہوں تک نہ کہو تو اس کا کیا مطلب ہے مارو نہیں جس کو ہوں کہنا جائز نہیں ہے اس کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملانا بھی جائز نہیں ہے اس کو برا بھلا کہنا بھی جائز نہیں ہے اس کو مارنا بھی جائز نہیں ہے ہاں اگر والدین ہو تمہارے مشرق تاب بھی ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا تب بھی فرض ہے ضروری ہے ہاں اگر وہ تمہیں مجبور کریں شرق کرنے پر تمہاری ماں بوڑی ہو گئی باپ بوڑا ہو گیا یا جوان ہی کیوں نہ ہو تمہیں مجبور کریں شرق کے اوپر کہ بیٹا جو مذہب ہمارا ہے پیروں ولیوں کہ وہ مشکل کو شاہ اور حاجہ طرح ہیں تو تو بھی یہی مسئلہ کرا لیکن تیرا مسئلہ کہت تحید والا وہ تمہیں مجبور کریں کہ یہ تو ہمارے ساتھ مل کر چل اب بابے کے پاس جاتے ہیں وہاں جا کر منت مانتے ہیں وہاں کو چادر ڈالتے ہیں یا لیٹ جلاتے ہیں یا وہاں جا کر بھتیاں جلاتے ہیں یا دیا جلاتے ہیں یا بیٹا ہمارے ساتھ چل جوتیوں والے سرکار کے پاس ہے نہ اسی سرکاریں جوتیوں والی بھی کتویوں والی سرکاریں بھی بنی ہوئی ہیں اللہ مفہوظ رکھے پھر چل تو ہمارے ساتھ وہ تمہیں مجبور کرے ہمیں لے جا اور خرچہ پانی بھی سب ہم دیں گے تیرا خرچہ پانی بھی ہمارے اوپر لیکن کہتے رہیں تجھے لیکن ان کو وہاں لے جانے کی اجازت نہیں ہے کہ تو ان کو ساتھ لگا کر پھر لے جا کیا چل ٹھیک ہے ابا میں تجھے چکا لگوا کے آتا ہوں ٹھیک ہے امی جان تو بھی چال تجھے بھی ساتھ لے چلتا ہوں نہیں تو ان کی یہ بات نہیں ماننی تو نے اگر وہ تجھے کہیں کپڑا اٹھا اٹھا کہیں بیٹا شالہ ٹرک کے نیچے تو آئے شالہ ٹنگ تیری بھاج جائے شالہ تو برباد ہو جائے بچوں سمایت شالہ تیرے اوپر مکان گھرے پترہ شالہ تباہ ہو جائے تو ہماری بات نہیں مانتا یہ کس بات کے پیچھے تجھے بد دعائیں دے رہے صرف اس بات کے پیچھے کہ تُو ان کو دربار کے اوپر لے کر نہیں جا رہا یا تُو وہ تجھے دودھ پلانا چاہتے ہیں منت نظر و نیاز غیر اللہ کا تُو پیتا نہیں ہے اس قسم کی وجہ سے وہ تجھے بد دعائیں دے رہے بلکل بد دعائیں دیتے رہے وہ ان کی پرواہ بھی نہ کر تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا باقی اگر وہ بوڑے ہیں ٹھیک ہے بے دین ہے کافر ہے مشرق ہے لیکن پھر بھی انسانی تقاضے کے مطابق تیرے والدین ہے ان کی عزت بھی کر اعترام بھی کر ان کے خرچے کا بھی خیار رکھ ان کو کھلا بھی سئی پیلا بھی سئی ان کی جوتی کپڑے ہر چیز گرمیاں سردیوں کے جو جو اسباب ہیں وہ بھی ان کے بھی خیار رکھ سب کچھ پیش آ جا لیکن جب دین کا مسئلہ آ جائے پھر چھوڑنے بھی پڑے ہیں تب بھی چھوڑ دے جیسے باب ابراہیم نے چھوڑ دیا تھا واجرنی ملیہ جب اس کو باپ نے کہا تا میرا گھار چھوڑ کر چلا جا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تب با یہ تو منظور ہے مجھے گھار چھوڑنا لیکن شرک مجھے منظور نہیں ہے تو اس لیے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد ہیں اور حقوق العباد میں پہلا جو حقوق ہے وہ والدین کا ہے وہ والدین کا حقوق ہے تو والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں لیکن اللہ معاف کرے آج کیا ہے آج تو بوڑی ماں کو بھی دھکے دیتے ہیں اور باپوں کو بھی دھکے دیتے ہیں وہ بچارے روتے رہتے ہیں لیکن کوئی بھی سننے والا نہیں ہوتا بیوی کی مان کر ان کو مارنے بھی شروع کر دیتے ہیں پیٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں پتنی کیا کچھ کرتے ہیں آج دیکھو کیا حالت بان چکی ہے یہی ہے جب اللہ کے آقام کی خلاف ورزی ہوگی اللہ کے حکم اصل تو والدین کی نافرمانی کرنا یہ خدا کے حکم کی بھی نافرمانی ہے کیونکہ اللہ نے حکم کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا ہی سے پیش ہو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ اچھا ہی سے پیش ہو وَزِلْقُرْبَا اور قریبی رشتے داروں کا بھی خیار رکھو جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا ہی سے پیش smo وَلْيَتَامَا اور یطیموں کا بھی خیار رکھو وَالْمَسَاقِينَ اور مسکینوں کا بھی خیار رکھو یطیموں کا بھی خیار رکھو مسکینوں کا بھی خیار رکھو بعض تو کہتے ہیں یطیم وہ ہوتے جن کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہ ہو اور مسکین وہ ہوتے ایک ٹیم کا اس کے پاس ہو دوسرے ٹیم کا نہ ہو بعض اس کے الٹ کہتے ہیں بارل ہے یتیم مسکین غریب ان کا بھی خیال رکھو آج خیال تو لوگ اس طرح رکھ رہے ہیں جو خرچہ یتیم مسکینوں کو مل رہا ہے وہ جو عمرہ بڑے لوگ ہیں وہ خود کھا رہے ہیں جو بھی امدادیں مسکینوں یتیموں کے لیے ہیں وہ خود بڑے بڑے اپنے آپ کو یتیم مسکین لکھا کر وہ کھا رہے ہیں تو یتیم مسکینوں کا حقوق کھانا بہت بڑا جرم ہے جو یتیم مسکین کا حقوق کھائے گا یہ دو جرم اس کے ذمہ لگیں گے ایک تو اللہ کا اس کے نئے حکم نہیں مانا یتیم مسکینوں کا خیال نہیں رکھا دوسری بات ہے کہ اس نے یتیم مسکین کا حقوق کھا لیا یہ بھی جرمدار ہوگا اور وَقُولُوا لِلَّاسِ حُسْنَا اور کہو تم لوگوں کے لیے حُسْنَا اچھایی کی بات ان کو اچھی بات کہو لوگوں کو قُولُوا کہو تم لِلَّاسِ لوگوں کے لیے حُسْنَا اچھی بات کہو لوگوں کو دعوت دینا نماز کا یہ بھی اچھی بات ہے لیکن ایک سب سے اچھی بات آ رہے لوگوں کو حکم کرنا روضہ رکھنے کا یہ بھی اچھی بات ہے لوگوں کو حکم کرنا تحجت کے بارے میں کہنا مشورہ دینا یہ بھی اچھی بات ہے غریب مسکین کا خیال رکھنے کے لیے کہنا یہ بھی اچھی بات ہے لیکن یہ سب اچھی باتیں بعد میں ہیں سب سے پہلی جو اچھی بات ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا ہے ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے داری رکھانے کی دعوت دینا ہے یہ اچھی بات اور پردے کا حق دعوت دینا اس کو کہ گھار والوں کو پردہ دے اپنی جوان بچیوں کو بیوی کو یہ بھی اچھی بات ہے یہ سب دعوتیں ہیں یہ بھی دینی ہے لیکن سب سے جو پہلی دعوت دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے یہ سب سے اچھی اور بہتر بات ہے اگر یہ دعوت دے گا اب نماز کی دعوت دے روزے کی دے زکاة کی دے حج کی دے غریب مسکینوں کے حقوق کی دے ان چیزوں کے اب جو وہ دعوت دے گا اب یہ دعوت اس کے لیے فیدہ ماند ہوگی اگر وہ یہ دعوت لا الہ الا اللہ کی پہلے نہیں دے گا وہ بدعات کرتے رہیں گے شرک کرتے رہیں گے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہیں گے تو پھر یہ قطن ہی قابل قبول نماز کہنے کا روزہ کے بارے میں کہنے کا زکاة کے بارے میں کہنے کا یہ دعوتیں دینے کا کوئی فیدہ ہی نہیں ہوگا سب سے پہلا فیدہ لا الہ الا اللہ کا تو یہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی خوش خلقی کے ساتھ دعوت دینا لا الہ الا کے بارے میں سمجھانا کہ لا الہ الا اللہ یہ لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی اچھا ہی ہے یہ نا اس کو لا الہ الا کی دعوت نہ دینا اور نماز کی دعوت دینا اگر وہ اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو لا الہ الا کی دعوت نہ دینا نماز کی دینا روزے کی یہ ان کے ساتھ تم اچھا ہی نہیں کر رہے یہ ان کے ساتھ برا ہی کر رہے ہو کیونکہ ساب سے پہلے اس کا عقیدہ بناو نظریہ اس کا قرآن کے مطابق بناو اس کو قرآن کے مطابق لے آؤ اس کا ایمان بناو پھر اس کو یہ لے آؤ نماز کی طرف اب وہ وضو کرے تھنڈے پانی کے ساتھ سردیوں میں نماز پڑے وقت نکالے اب اس کو فیدہ ہوگا جب اس کا ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کو کیا فیدہ ہوگا تو ساب سے پہلی جو اچھی دعوت بہتر اور اچھے خلقہ اخلاق والی دعوت ہے وہ دعوت یہی لا الہ الا اللہ لی یہ دعوت قولو لنا سے حسنا کہو تم لوگوں کے لئے اچھی یعنی خوش خلقی کی بات کہو اب خوش خلقی کی بات کیا کہہ دی ہے سب سے بڑی خوش خلقی کی بات یہ اس کو قرآن کے بارے میں کہو یہ خوش خلقی ہے سب سے بڑی کتاب پڑھنے کے بارے میں نصاب پڑھنے کے بارے میں یہ خوش خلقی نہیں ہے اس کے ساتھ اخلاق نہیں ہے یہ یہ اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے یہ ٹھیک حسنِ خلق والی بات نہیں ہے سب سے بڑا خلق اور حسنِ اخلاق اور اچھی بات جو ہے وہ قرآن ہے اس کو قرآن کی تعلیم دو قرآن کا درس دو اس کو یہ سب سے اچھا حسنِ خلق ہے اخلاق ہے قولو کو تم لننا سی لوگوں کے لئے حسنہ اچھا ہی کی بات وَعَقِيمُ السَّلَاة اور قیم کرو نماز کو وَعَاتُ الزَّقَاط اور زکاة ادا کرو عمال میں سے سب عمالوں میں سے ایک جو عمال نماز والا عملی یہ بڑی ہی ہے جو دین کا سطور ہے نماز قیم رکھو قیم کرو اور زکاة کو ادا کرو جب زکاة ادا کرو گے تو اس کے ساتھ بھی تمہارے اخلاق جڑ جائیں گے تکبر اور حسد تمہارے دل سے نکل جائے گا اور مال کی محبت بھی ختم ہو جائے گی سُمَّتَوَلَّئِتُمْ پھر تم نے مو موڑ لیا إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ مَگر تھوڑے تھے مخلص تم میں سے وَأَنْتُمْ مُورِزُونْ اور تم تو ہوئی مُورِزُونْ اعراض کرنے والے اپنے باپ دادا کی طرح تمہاری تو عادتی اعراض کرنی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ وعدے لیے تھے بنی اسرائیل سے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ کی وعدہ کرنے آئے والدین کے ساتھ حسان کرنا ہے یتیموں غریبوں اور قریبی رشتہ داروں کو اخیار رکھنا ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا ہے نماز قیم کرنی ہے زکاة ادا کرنی ہے یہ جب اللہ نے وعدہ لیے تو سب نے مو مو لیا اللہ کلیلہ منکم مگر تھوڑے لوگ تھے ان میں سے مخلص جو اس کے اوپر قیم رہے وَاللہ آگئے اللہ نے کہا وَانْتُمْ مُورِزُونْ اوئِ تم تو ہو ہی راز کرنے والے تمہارے باپ دادا کی بھی یہی عادت تھی اور تمہاری بھی یہی عادت ہے لہٰذا سب کا باپ دادے کی عادت کو چھوڑو اور ان حکم کے اوپر پابند ہو جاؤ تو یہ حکم نبی علیہ السلام کی امت کو بھی ہے وَإِذَا خَزْنَا اور جب لیا ہم نے مِیسَاکَكُمْ پُخْتَ وَادَا تم سے لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَاكُمْ کہ نہیں بہوگے تم خود وَلَا تُخْرِجُونَ انفوسکم اور دوسرا حکم یہ کیا تھا کہ تم نہیں نکالوگے ایک دوسرے کو انفوسکم اپنے آپ کو مِن دِیَارِكُمْ تم اپنے گھروں سے تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالوگے تو اپنے آپ کو تو کوئی نہیں نکالتا تو ہم مسلک لوگوں کو جو ہم مذہب ہم مسلک اور ہم دین لوگ جو ہیں ایک دین میں جو تم مشترک ہو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے گھر سے نہیں نکالوگے تو اللہ نے کہا تم اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالے گو کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں انم المسلمون اخواتون مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں تو دوسرے بھائی کو نکالنا گویا کہ تم اپنے آپ کو نکال رہے تھے تو یہ بھی اِذْ اَخَذْنَ مِيْسَا قَقُمْ جو ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا وہ پختہ وعدہ کون سا تھا وہ تشریح آگئے پہلا یہ تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے یعنی آپس میں ہم مسلک والے جھگڑا نہیں کرو گے اور دوسرے نمبر پر تو اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکال گئے یعنی ہم مذہب جو ہیں ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکال گئے تم اپنی جماعت والوں دین والوں کو گھروں سے نہیں نکال گئے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ سُمَّا اَقْرَارْتُمْ پھر تم نے اقرار کیا یعنی ٹھیک ہے اللہ یہ وعدہ پختہ ہو گیا ہم آپس میں بھی نہیں لڑیں گے اور ہم جو جماعتی ہیں ایک مسلک کے اوپر ہے دین کے اوپر ہے ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے گھر سے بھی نہیں نکالیں گے پھر تم نے یہ اقرار کیا ٹھیک ہے ہمارا وعدہ ہو گیا وَأَنْتُمْ تَشَهَدُونَ اور تم اس گواہ کیوں اس تشہدون تم ہمیشہ گواہ ہی رہے اس مسلے پر یعنی پھر بھی تم نے یہ حرکتیں کی ہیں پھر بھی تم حرکتیں کرتے رہے ہو ایک دوسرے کو تم نے نکالا بھی ہے اگر خود تشریح آ رہی ہے سُمَّا أَنْتُمْ هَا اُلَائِ پھر تم یہ لوگ تھے تَقْتُلُونَا أَنْفُسَكُمْ تم نے قتل کیا اپنے آپ کو یعنی اپنے دینی بھئیوں کو قتل بھی کیا یہ آدھ شکنی ہے وعدہ کر کے تم نے توڑ دیا ہے پھر تم نے اپنے بھئیوں کو قتل بھی کیا تھا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقَمْ مِنْكُمْ اور تم نے نکالا تھا ایک فریق کو منکم جو تم میں سے تھے مند یارم اپنے گھروں سے ہم جماعتیوں کو تم نے گھروں سے بھی نکال دیا تھا ایک فریق کو وَتَزَا حَارُونَ عَلَيْهِمْ بِلِسْمِ اور تم نے غلبہ پایا تھا ان کے اوپر بِلِسْمِ گُنَا کر کے تم نے ان کے ساتھ زیادتیوں بھی کی تھی وَالْغُنَا گناہ بھی کیا تھا مخالفت کر کے وَالْعُدْوَانَ اور زیادتیاں بھی کی تھی تم نے ان کے اوپر وَالْعُدْوَانَ تو ان کو چھڑا لیتے وَهُوَا حَالَكِ مُحَرَّمُونَ عَلَيْكُمْ حَرَام کیا گیا تھا تم پر اخراج ہم نکالنا ان کا یہ ذرا سمجھو اللہ نے یہودیوں سے وعدہ لیا کہ تم نے ہم مسلک جو تمہارے ہیں ایک دوسرے کو قتل نہیں کناپس میں لڑنا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ایک دوسرے کو گھار سے نکالنا نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا ایک دوسرے کے ساتھ لڑے برنو خضراج آوس یہ دو قبیلے تھے مدینے کے اندر تو پھر مدینے کے اندر یہ بڑے قبیلے تھے دو قبیلے تھے یہودیوں کے قریضہ اور نظیر ایک اس کا حلیف بن گیا ایک اس کا حلیف بن گیا جب خضراج آور آوس آپس میں لڑتے تھے تو ان کو ان کا ساتھ دے کے لڑنا پڑتا تھا یہ بھی ان کے ساتھ مل کے لڑنا شروع ہو جاتے تو یہ بھی دوسرے یہودی جو تھے جو ان کے مسئلہ کہتے ہیں ان کو گھر سے نکال دیتے اور ان میں سے بعض کو قتل بھی کرنے لگ گئے کیونکہ ایک دوسرے کے حلیف تھے ایک آوس قبیلے کا ایک خضراج قبیلے کا نظیر بن قریضہ اور نظیر یہ بھی ان کے حلیف تھے ایک اس حیر سے تھا جب وہ لڑتے یہ بھی ان کے ساتھ مل کر لڑتے تو ایک دوسرے کو قتل بھی کرنے لگ گئے ایک دوسرے کو نکالنے بھی لگ گئے اور اللہ جب یہ قیدی ہو کر ایک قبیلہ ان میں سے قیدی ہو جاتا تو یہ دوسرے والے جو تھے اس کو جا کر چھڑا کر لے آتے ان کو کہا جاتا ہے یہ تم کیوں چھڑاتے ہیں ان کو کہتے ہیں اللہ کو ہم نے وعدہ دیا تھا کہ جب تم میں سے کوئی قیدی ہوگا تو وہ ایک دوسرے کو چھڑا لے گا اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ تو میں نے وعدہ لیا تھا لیکن با یہ کہ یہ بھی تو وعدہ لیا تھا کہ ایک دوسرے کو نکالو گے بھی نہیں لڑو گے بھی نہیں تم نے یہ کیا کام کر رکھا ہے کہ اگر ایک قید ہو جائے تو چھڑا لیتے ہو تو شروع سے لڑو نہیں نکالو نہیں تو پھر قید کی ہو وہ آدمی یہ اللہ وہی ان کی طرف کہہ رہا ہے کہ اگر وہ آئے تمہارے پاس قید ہو کر تو تفادو ہم تم فدیہ دے کے ان کو چھڑا بھی لیتے ہو حالانکہ وہ ہوا محرم ان علیکم اخراج ہم وہ تو حرام کیا گیا تھا تمہارے اوپر ان کا نکالنا ہی جب تم سرے سے نکالنا ہی ان کو جہز نہیں تھا تو پھر تم ان کو نکالتے کی ہو یہ فدیہ والا تو چھڑانے والا تمہیں وعدہ یاد ہے یہ کیوں یاد نہیں ہے جب میں نے کہا ایک دوسرے کو نکالنا ہی نہیں افت تؤمنون بے باز الكتاب آیا تم بعض کتاب کے ساتھ تو امان رکھتے ہو و تکفرون بے باز اور بعض کتاب کے ساتھ انکار کرتے ہو تم بعض کے ساتھ امان رکھے ٹھیک ہے فدیہ والا مسئلہ وہ تو ایک دوسرے کو چھڑا لیں گے اور دوسرا جو وعدہ تھا کتاب میں کہ تم ایک دوسرے کو نکالو گے بھی نہیں تو اس پر تم عمل کیوں نہیں کرتے تو بعض پر تم امان لے آتے ہو بعض کو تم مان لے تو تورات کو اور بعض تورات کا تم انکار کرتے ہو قتل اور نکالنے کا فما جزاؤ من یفلو ذالکا پس نہیں بدلہ ہوگا جو کرے گا یہ منکم تم میں سے اللہ خز یون فی الحیات الدنیا مگر صرف رسوئی ہوگی دنیا کی زندگی میں جب تم یہ بعض کتاب کا انکار کرو گے اور بعض کتاب پر امان لے آگے تو سوائے دنیا میں رسوئی کیا اور کیا ملے گا تمہیں تم زلیل اور خواری ہوگے اور یہ تو ہے نا سمرہ دنیویہ کہ بعض کتاب پر مانو گے بعض کتاب کو مانو گے بعض کا انکار کرو گے تو دنیا میں اللہ تمہیں زلیل کرے گا اور آخرت میں نتیجہ کیا نکلے گا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ اور قیامت کے دن یہ سمرہ اخر ویا اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَزَاب لُٹَائے جائے گا ان کو سخت عذاب کی طرف یعنی ہمیشہ ہمیشہ جھنہ میں ڈال دیا جائے گا تو آج بھی جو قرآن کی بعض آیاد کو مانے گا اور بعض کو چھوڑ دے گا اس کی حالت بھی یہ یہودیوں والی ہوگی آج بھی دیکھو جن کے مطلب کی ہوئی مقصد جن کا حاصل ہوگا وہ تو قرآن کی آیت وہ پڑھے گا اور جس آیت سے اس کی تردید ہوگی نظریہ کی عقیدے کی اس آیات کو چھوڑ دے گا اگر دوسرا کوئی پڑھے گا تو پھر وہ کہے گا یہ تاثب ہے یہ اس کے اندر زد ہے یہ اس کے اندر ہٹ ہے باشو یہ صرف اس کے اندر بغض ہے قرآن کی آیت اگر کوئی پڑھے اور پھر سننے والا اس کو کہے کہ اس کے اندر یہ بغض ہے یا تاثب ہے تو پھر دوسرے کی طرف منکر دوسرا اور کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہی بڑا منکر ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ تاثب ہے اس کے اندر اگر کوئی کرے قرآن کی تلاوت قرآن کی آیات پڑھے اور آگے والا کہے کہ یہ تو مجھے جلانے کے لئے پڑھ رہا ہے تاکہ یہ مجھے تنگ کرنے کے لئے پڑھ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اصل قرآن کا منکر یہی ہے جیسے اللہ نے دوسری جگہ پر پیچان بتائی ہے کہ میرا پیغمبر جو قرآن کے منکر ہے ستارویں پارے کے اندر جو قرآن کے منکر ہے جب تو قرآن پڑھے گا تو ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور وہ قرآن پڑھنے والے پر ایسے لگے گا بھی حملہ کر رہے ہیں لڑنے کے لئے تیار ہو جائیں گے تو اس لئے یہ بھی وہ منکرین قرآن ہے جو بعض قرآن مقصد جہاں آیت کا اپنے مقصد کے لئے ہو جہاں سے پیٹ بھرے وہ آیت پڑھ لے اس کو پڑھ لیا لیکن جہاں سے چوٹ لگے پیٹ کے اوپر یا عقیدے کے اوپر اس آیت کو چھوڑ دیا یا کوئی آیت تلاوت کرے اور کہنا کہ یہ میرے خلاف ہے تو معلوم ہویا قرآن تو خلاف آیا تھا برا لگتا تھا ابو جہل کو عطبہ شہبے کو تو سمجھ جاؤ یہ اصل نسل ابو جہل کی ہے اصل نسل یہ عطبہ شہبے کی ہے یہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ مسلمان تو قرآن کی آیت سنتا ہے تو اس سر خم تسلیم کر لیتا ہے جان قربان کرنی پڑتے ہیں لیکن قرآن سننے میں اس کے پیشانی کے اوپر بال نہیں پڑتے تو آج ہی آپ دیکھیں قرآن کی آیت قرآن کی پڑھ کے دیکھیں دوسرے آپ قرآن کی آیت ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے صدقات والی سنائے جائیں سبحان اللہ اڑیں گے اوپر چھت اڑا دیں گے مسجد کی جب آپ ان کے سامنے نوافلی صدقات کی پڑھیں گے اللہ کے رستے میں خرچ کرو ایک دان ایک کے بدلے ست سو گنا زیادہ اللہ دے گا جب یہ آپ آیت سبحان اللہ سبحان اللہ پٹیج پٹیج جب آپ ان کے سامنے اس قسم کی آیتیں جب آیت پڑھیں گے آپ قرآن کے ان کے سامنے کوئی اور جب پڑھیں گے جب آپ ان کے پڑھیں گے سامنے اس قسم کی اور بھی آیتیں جب پڑھیں گے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ لَلَّذِينَ عَمُنُ لَا رَبِّمْ يَتَوَقَّلُونَ قُلْ رَبِّ عَوْضْ بِكَ مِنْ حَمَضَى یہ جب حامضات اس قسم کی آیت جب پڑھیں گے اگر ان کے متھے کے اوپر آجا تیوری اگر وہ کہنے لگ جائے یہ تعصوب ہے یہ ان کے اندر آگ بھڑکی بھری ہوئی ہے سب جو اصل سب سے بڑا قرآن کا دشمر یہی ہے قرآن تو مسلمانوں کے لئے ہے مسلمان تو قرآن کی کسی آیت سے چڑ نہیں کر سکتا اگر قرآن کی آیت کوئی تلاوت کرے اور سننے والا یہ تھوڑی سی تھوڑی ممولی سی متھے کے اوپر تیوری چڑھا لے یا ممولی سے زبان سے کوئی لفظ کہہ دے کہ یہ تعصوب کی باہ سمجھ جاؤ ابو جہل کی نسل یہی ہے سمجھ جاؤ کہ یہ عطبہ شہبہ کی نسل نمرود کی نسل سے یہی آ رہے قرآن تو ان سے برداشت نہیں ہوتا ہاں اگر بات ہو کوئی باپ دادے کی باپ بات ہو کسی ملنہ پیر کی اگر بات ہو کسی قرآن کے خلاف ہو بلکل پھر متھے کے اوپر تیوری چڑھائے اگر ہو قرآن کی آیات پھر ہی اس قسم کی بات کرے تو خبردار اس قسم کی بات کرنے والا مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا تو آج میں میں بتا رہا ہوں کہ یہ یہودیانہ طریقہ اپنائے ہوئے افتومنون بے باز القتاب و تکفرون بے باز باز کے ساتھ تم ایمار رکھتے ہو اور باز کا تم انکار کرتے ہو پھر جب جو شخص باز کتاب کو مانے اور باز کا انکار کرے اس کی سزا خود اللہ نے بیان کی ہے وہ ہے خزیون فی الحیات دنیا دنیا میں اللہ اس کو زلیل کر دے گا اور ویوم القیامت جب دن ہوگا قیامت کا یردونا الہ شد العذاب اللہ اس کو سخت عذاب کی طرف لٹائے گا سخت عذاب میں ڈالے گا اس کو تو لہذا قرآن مکمل کے اوپر ایمار رکھنا ہے اگر ایک شخص تیس پارے قرآن کے ہیں کل ہم جتنی بھی آیاد قرآن مقدس میں موجود ہیں ان میں سے سب کے اوپر ایمار ہے اس کا لیکن صرف نصف آیت کو نہیں مانتا یا ایک کہتا ہے سارے قرآن کے جتنے بھی ہائیں کالمات یہ سب میں سر خم تسلیم ہیں لیکن صرف ایک آیت یہ نہ ہوتی بس بس ٹھیک ہے تو یہ ایسے اسلام کا دشمن ہے جیسے پورے قرآن کا منکر دشمن ہے تو اس لیے قرآن مسلمان پڑھے اور اس کے متھے کے اوپر تیوری آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ یہودیات سے پیچھے آ رہے تو بعض تفسیر محبور امان نے بڑے قیمتی ایک نکتے کی بات لکھی ہے اس نے کہا کہ آپ کو ایسے بھی ملیں گے یہودیانہ طریقے والے علماء اس امت میں بھی موجود ہیں یہودیانت والے یہودی طرح جو اپناتے ہیں طریقے کہ بعض کے اوپر امان ہے اور بعض کے منکر ہیں وہ تو وہ ان کے اوپر بھی جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس قسم کے ان کی تیوری بھی متھیں ان کے جلنے لگ جاتے ہیں تو یہ بھی سارا طریقہ انہی کا آ رہا ہے اصل یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ یہودیانہ علماء میں سے آ رہے ہیں جن کو بیچاروں کو قرآن برداشت نہیں ہو سکتا اور نہیں اللہ بے خبر جو کوئی تم عمل کرتے ہو یعنی جو کوئی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں یہ تتمہ نو سال تیسر ہے اللہ تے سمرات ہیں جو آقام الہی کے مخالفت کرتے ہیں نا اولائک اللذین یہی وہ لوگ اشتر الحیات الدنیا جنہوں نے خرید لیا دنیا کے زندگی کو بالآخر آخرت کے بدلے جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کے زندگی خرید اللہ کے آقام کو چھوڑ دیا اللہ کے آقام کی بخالفت کرنی انہوں نے شروع کر دی فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم الْعَظَاب پس نہیں الْقَا کیا جائے گا ان سے عذاب وَلَا هُم يُنصَرُون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے نفی شفاعت کاری بار بار سمجھا چکا ہو کہ مشرقین مکہ کے غلط نظریات میں سے ایک غلط نظریہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہمیں زوری زور چھڑا لیں گے ہماری مدد کریں گے اللہ نے کہا وہاں جب میں گریفت کروں گا تو ان سے عذاب دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا وَلَقَدَاتَيْنَا مُسَل كِتَاب اور دی تاکیق دی امنِ مُسَل السلام کو اور پیدر پہ ممباد ہی مُسَل السلام کے بعد بھی رسول رسول بھیجتے رہے مُسَل السلام کے بعد پیدر پہ ہم رسول بھیجتے رہے یا تک یہ سلسلہ جاری رہا جاری رہا سلسلہ یا تک آتینا عیسیٰ بن مریم ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بینا دلیل دیئے یعنی انجیل دی ہم رسول بھیجتے رہے کے ہزاروں کی تعداد رسول ہیں بعد نے کہا موثل السلام کے بعد عیسیٰ تک چار ہزار رسول آئے تھے اللہ نے بھیجے تھے چار ہزار رسول اللہ نے بھیجے تھے موثل السلام کے بعد عیسیٰ تک اور یہ سارے موثل السلام کے دین کی پرچار کرتے رہے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اسی کتاب کی تبلیغ کرتے رہے تھے تورات کی اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوتے ہوتے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی بینا سے مراد انجیل اور موجزات ہے انجیل ملی تھی موجزات عیسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے مردے کو زندہ کرنا اللہ کے حکم کے ساتھ مٹی کے پرندے بناتے تھے اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو کے اڑ پڑتے تھے اسی طرح جو کھا کر آتا گھار سے کوئی خوراک تو اس کو بتا دیتے آج تو یہ چیز کھا کے آیا ہے اتنی تم نے زخیرہ کی ہوئی ہے تو یہ سارے اللہ نے موجزے دیئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ابرز بیماری والے کو ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا نبینِ مادرزاد اندہ نبینہ ہوتا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تو یہ سارے موجزے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے تھے اور دوسرا وَأَيَّدْنَا غُبِ رُوحِ الْقُدُسَ نفیِ یہاں سے نفی علوہیت ہے کہ دیا من تاقید کی ہم نے اس کی امداد کی قوة دیا ہم نے اس کو بروحِ الْقُدُس رُولِ قُدُس کے ذریعے یا رُولِ قُدُس سے مراد ہے جبرائیلِ امین کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے گریبان میں پھونک مارنے والے بھی جبرائیلِ امین تھے اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت جبرائیلِ امین ہی تھے جس نے شیطان کو قریب نہیں لگنے دیا تھا مس نہیں ہونے دیا تھا یہ بھی لکھا مفسرین نے اور جبرائیلِ امین ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے تھے جبرائیلِ امین یہ اللہ نے جبرائیل امین کو ان کی امداد قوة طاقت دی تھی جو جبرائیل امین ان کے ساتھ رہتے ان کی امداد کی تھی اللہ نے نفی کی علوہیت کی کہ جو خود موتاج ہو امداد کا وہ دوسروں کے لئے علاقے سے بن سکتا ہے جو خود آپ موتاج ہو اپنی امداد نہیں کر سکتا دوسرا اس کی امداد کے لئے ساتھ ہے جو خود موتاج ہو وہ دوسروں کے لئے مشکل گشا حاجت روا اور ان کی امداد کیسے کر سکتے ہیں آفک اللہ ماجاکم رسول آیا جب کب بھی آیا تمہارے پاس رسول بیما وہ مذہب لے کر لا تحوہ انفسکم جس کو تمہارے جیوں نے پسند نہیں کیا تو استقبر تم تم تکبر کرتے تھے ففریقاً قذب تم تکبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے بعض کو تو قتل کر دیا ففریقاً قذب تم ایک فریق کو تو تم جھٹھلاتے تھے وفریقاً تقتلون اور ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے یہ ہے ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے قتل کیا تو ہم نے وَقَالُوْا اور کہنے لگے قُلُوبُنَا غُلْفُ دِلَ مَارے پردے کے اندر آئے ہیں ہم اپنے مذہب کے اندر خوب پختہ ہیں ہمیں اور ضرورت نہیں بس ہمارے دل جو ہے نا یہ پردے میں اب قرآن کی ضرورت نہیں ہے رسول کی ضرورت نہیں ہے اب ہمارے دل نورانیت سے بھرے ہوئے ہیں قَالُوْا کہتے ہیں قُلُوبُنَا دِلَ مَارے غُلْفُن پردے میں ہے یعنی ہم اپنے مذہب کے اندر پختہ ہیں اب ہمیں تیری بات کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے کہا اصل بات یہ ہے دل ان کے پردے میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے اندر پر لانت ہے لانت کی ہوئی ہے بے کفرِ بسبب ان کے انکار کے یہودی کہتے تھے نا ہمارے دل پردے میں اب ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے ہمارا مذہب کافی ہے ہم اپنے مذہب کے اوپر پاباندے ہیں بس دل ہمارے غلاف میں ہے اب جیسے غلاف میں قرآن کو ٹھاپ دو نا کپڑا کسی چیز کو پر چڑھا دو بس نہ کوئی اندر والی بہر اور بہر والی اندر بس ہمارے سینوں میں باشترات کا علم بھرا ہوا ہے مذہب ہے بس ہمارا اپنا جو دین تھا اس کے اوپر ہم قائم ہیں اللہ نے کہا سلمیں پردے نہیں ہے میں بتاتا ہوں تمہارے اوپر اللہ کی لانت ہے بلعانہم اللہ بلکہ لانت کی ان کو اللہ نے بے کفرِم بسبب ان کے کفر کے یہ لانت کا سبب ان کا کفر تھا فَقَلِي لَمَّا يُؤْمِنُونَ پس تھوڑا تھا جو وہ ایمان لے یا تو سمرہِ لانت کا بہت تھوڑا تھا جو وہ ایمان لے یا تو بندے تھوڑے تھے جو ایمان لے یا تھوڑا تھا ایمان تھوڑا ایمان لے جو ان کی کامیابی کے لیے بھی کافی نہ ہوا لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ جب آگئی ان کے پاس کتابوں مِنِدِ اللَّهِ 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 کی طرف سے مُسَدِّقُ الْإِمَا مَاعَهُمْ تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی مَاعَهُمْ جو ان کے پاس تھی یعنی تورات کی یہ نو خامش یہاں سے شروع ہوئے تو تم اپنے باؤ اباؤ اجداد کو چھوڑو تم نے خود خاتم الانبیاء کی تقزیب کی ہے تم کہتے ہو بڑے دیندار ہیں بڑے مسلمان ہیں جب تمہارے پاس کتاب بمانا یہاں قرآن ہے یہ تنوین تفعیم تعظیم عظمت کے عظمت بیان کرنے کے لئے جب بڑی عظمت والی کتاب تمہارے پاس آ چکی تھی مراد قرآن ہے یہ تنوین تعظیم کے لئے من اند اللہ اللہ کی طرف سے وہ بڑی عظمت والی کتاب تھی اور دوسرے نمبر پر جو تمہارے پاس تورات مجود تھی اس کی بھی تصدیق کرنے والی تھی تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو ان کے پاس تھی وَقَانُوا مِنْ قَبْلُوْ اور تھے وہ پہلے سے يَسْتَفْتَوْنَا وہ خبریں وہ فتح طلب کرتے تھے اللہ الذین کافروں لوگوں پر جو کافر تھے مشرقین اور کافر مارتے تھے یہودیوں کو بڑا مارتے ہیں ان کو پھر یہ کیا کہتے تھے اچھا اچھا پھر آخری نبی بھی آنے والا ہے وہ کتاب بھی ساتھ لے کر آئے گا پھر ہم سارے بدلیں لیں گے آپ سے یہ ان کو باتیں کرتے رہتے تھے تھوڑے دن ہے تم مار لو مار لو ہمیں جو کچھ کرنا ہے ایک دن آنے والا ہے آخری نبی بھی آئے گا ہم اس پر ایمان لے آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جہاد کریں گے پھر یہ سب ہم بدلے واپس لیں گے تم سے اللہ اس کی طرف شارع کر رہا ہے کہتا کانو اب تو قرآن آگیا ہے نا تو تم انکاری بنتے ہیں اس وقت تو تم کافروں کو دھمکیا دیتے تھے کہ وہ آ جائے تو پھر دیکھ لیں نا کیا عشر کرتے ہیں ہم تمہارا کانو من قبلو عورتے پہلے یستفتہونا فتح طلب کرتے رہتے تھے لَلَّذِينَ کَفَرُوا لوگوں پر جو کافر ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ پس جب آ گیا وہ ان کے پاس نبی علیہ السلام مَا عَرَفُوا جس کو وہ پہچانتے تھے تو کافر بھی انہوں نے انکار کر دیا اس کا کافروں کو تو اس طرح کہتے تھے اور مشرقوں کو کہ آخری نبی آجا ہم اس کے ساتھ مل کر جیاد کریں گے تمہیں باریں گے جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اس وقت پہچان بھی گئے کہ آخری رسول ہے لیکن کافروں بھی انہوں نے زداً اس کی انکار کر دیا انکار کر دیا انہوں نے اس کے انکار کر دیا اس کے ماننے سے قرآن کو بھی نہیں مانا اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا تو اللہ جب انہوں نے انکار کر دیا تو اب اس کا سمرہ کیا نکلا نتیجہ کیا زہر ہوا فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت علیہ الكافرین کافروں پر پھر ان کے اوپر اللہ کی لعنت ٹوٹ پڑی بے دینوں کے اوپر بے سمجھترہو بہی انفسوں یہ تطیمہ نہ ہوئے خامس بے سماؤ بہت برہ ہے جو خریدا انہوں نے اس کے ساتھ انفسوں بیچ ڈالا اس کے ساتھ انفسوں اپنی جانوں کو این یک فرو انکار کیا انہوں نے بیما اس چیز کا انزلاللہ جو نازل کیا اللہ نے یعنی بیما بہت سے مراد قرآن ہے بہت برا کیا انہوں نے جو اپنے جانوں کو بیچ ڈالا انہوں نے نقصان کیا اپنا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا اپنی جانوں کا بڑا نقصان کیا انہیں غریت ا اُس کے ساتھ اپنی جانوں کو کہ انکار کر بیٹھے اس کے ساتھ قرآن کا جو نازل کیا اللہ نے باغ یا زید کی وجہ سے این یو نزل اللہ کہ نازل کیا اللہ نے من فضلی اپنے فضل سے نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اللہ اس پر میں یشاؤ جس پر چاہ من عبادی اپنے بندوں میں سے ان کو زید پڑ گیا تھا یہودیوں کو کہ یہ اسماعیل السلام کی لڑی سے کیوں نہیں آیا اساقہ علیہ السلام کی لڑی سے آتا ہم میں سے ہی نبی ہوتا کیونکہ نبی علیہ السلام جو تھے یہ اساقہ علیہ السلام کی لڑی سے پوشت سے آئے تھے اور یہ یہودی تھے اساقہ علیہ السلام کی پوشت سے تھے تو ان کو زید پڑ گیا کہ ہم میں سے رسول آتا یہ اسماعیل علیہ السلام سے کیوں رسول ہے یہ زید کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ اللہ کی مرضی جس کو بھی اپنا فضل دے اپنے بندے کے اوپر جس پر بھی فضل کر لے نبوت والا فضل نبی بنا دے فباؤ سمرہ نکلا پھر انہوں نے جو کفر اور حسد کیا صرف اس بنا کے اوپر کہ یہ اساقہ علیہ السلام کی لڑی سے کیوں نہیں آیا تو اس کا کیا سمرہ نتیجہ کیا نکلا تھا اس کا نتیجہ نے نکلا حسد کا ناماننے کا جو انہوں نے حسد کیا ناماننے کی سزا یہ ملی فباؤ بے غزبن پس لوٹے وہ سات غزب کے اللہ غزبن غزب پر غزب در غزب لوٹا ایک غزب تو ان کے اوپر اس لیے ہے کہ انہوں نے تورات کا انکار کیا کیونکہ تورات کے اندر یہ سب صفات نبی علیہ السلام کی تھی اور اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ جب آخری پیغمبر آئے تم ضرور اس پر ایمان لیانا اور اس کی کتاب پر بھی عمل کرنا ایک تو یہ اس لیے انہوں نے تورات کا انکار کیا اس لیے ایک غزب آیا دوسرا انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا ڈبل غزب ان پر لوٹا لوٹے وہ غزب پر غزب فللکافرین پس کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب زلیل رسوا کرنے والا وَإِذَا كِلَ لَغُمْ جب کہا گیا ان کو جب کہا گیا ان کے لیے آمنو ایمان لیاو بِمَا اس چیز کے انزل اللہ کیسے پتا چلا کہ ان کے اندر کفر اور حسد اور یہود کے اندر اتنا بغز ہے اس کے قرآن کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ پتا کیسے چلا اس کی دلیل یہ ہے جب کہا گیا ان کو اِذَا كِلَ لَغُمْ جب کہا گیا ان کے لیے آمنو ایمان لیاو بِمَا اس چیز کے ساتھ انزل اللہ جو نازل کی اللہ نے یعنی جب ان کو کہا گیا قرآن کے ساتھ ایمان لیاو قَالو کہنے لگے نُؤْمِنُ بِمَا انزلہ لینا ہم ایمان لے ساتھ اس چیز کے انزلہ لینا جو اتاری گئی علینا ہم پار یعنی تورات ان کو کہا گیا قرآن پر ایمان لیاو انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لے ہیں جو ہمارے اوپر اتاری گئی ہے یعنی قرآن موسیٰ علیہ السلام تورات موسیٰ علیہ السلام کے واسطے کے ذریعے ہم باقی ویہ کفرون اور وہ انکار کرنے لگے بِمَا اس چیز کا ورآہو جو تورات کے علاوات تھی یعنی تورات تو شوا باقی سب کا انکار کر دیا جب یہ انہوں نے کہا ہے نا کہ ہمارا ایمان تورات کے ساتھ ہے ہم قرآن کو نہیں مانتے انکار کر دیا اللہ نے ان کو الزامی آگے جواب ہی دیا اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو ذرا تم یہ بتاؤ تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا تھا تورات میں کہیں لکھا ہوا تھا کہ نبیوں کو قتل کرو وَهُوَ الْحَقُ حَلَاكِ وَقُرَانِ سَچَا تھا حَلَاكِ وَسَچَ حَاقْتَا قُرَانِ سَچْتَا مُصَدِّقَ لِمَا مَاہُم تصدیق کرنے والا تعلیم اس چیز کی مَاہُم جو یہودیوں کے پاس تھی یعنی قرآن قرآن نے آ کر تورات کی تصدیق کی کہ واقعی یہ اللہ کی ناظر شدہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی قول تو کہہ میرا پہ امبر تم جو کہتے ہو ہمارا تورات کیوں پر ایمان ہے لیکن ایمان تو ہمارا تورات کیوں پر نہیں ہے ذرا بتاؤ اگر تورات پر ایمان ہے تو یہ تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا کیوں انبیاء کو قتل کیا تھا کیا تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ فرما دے میرا پہ امبر فَلِمَتَا قُتُلُونَا پس کیوں تم نے قتل کیا تھا انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا مِن قَبْلُو پِلِي اِن کُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مُؤْمِنُو تورات پر ایمان لانے والے اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا تورات میں کہیں لکھا ہوا تھا کہ جو نبیاء ہے اس کو قتل کر دو دوسری اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تم نے بچھڑے کو علاقیوں بنا لیا تھا کہیں لکھا ہوا تھا تورات میں کہ بچھڑے کو علاق بناو آیا تمہارے پاس موسیٰ بِالْبَيِّنَات وَازِدَ لَيْلِكَرْ تو عید پر سُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجْلَ پھر پکر لیا تم نے بچھڑے کو الہا من بعد ہی اس کے چلے جانے کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ظَالِمُونَ بَمَعْنَا مُشْرِقُونَ اور تم مشرِق ہو گئے پھر تم نے یہ کام کیوں کہ اگر تورات کے ایمان ہے تو بتاؤ تم نے بچھڑے کو علاق کیوں بنایا تھا جب موسیٰ کوئی تور پر آیا تو تم نے بچھڑے کو پیچھے سے الہا بنا لیا یہ تم نے شرک کیوں کیا تھا یہ کہیں لکھا ہوا ہے تورات میں شرک کرو لہذا یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں یہ جھوٹھا ہے صرف دعویٰ کر رہے ہوں دوسری بات ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے اس لیے کہ انبیاء تو لے آئے تھے نا تو مسئلہ توحید آگے تھے جو علماء سو پیر یہ بڑے بڑے سربرا سرمایہ کار لوگ دنیا پرست خیش پرست تو ان کے لئے مسئلہ توحید یہ رامت نہیں ان کے لئے تو مسئلہ توحید ان کے حق میں تو ان کو زامت نظرتا تھا کیونکہ ملہ صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ اگر میں یہ مال ہوں تو نظر نیازیں یہ کھاتے تھے یہ تو چھوٹ جائیں گی یہ کلخانیاں تو ہم سے چھوٹ جائیں گی یہ دھاگے تویز یہ تو سارے چھوڑنے پڑیں گی ہمیں یہ تو یتیموں مسکینوں کے جو ہم مار جائے ساری مڈی اٹھا کر گھار لے آتے ہیں یہ تو ہمیں چھوڑنی پڑے جائے گی یہ جو بکرے چھترے ہم لیتے ہیں غیر اللہ کے نام کے ہم کھاتے ہیں یہ تو حرام ہے یہ تو کہیں گے چھوڑ دو اس لیے انہوں نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ ہماری سربرینیاں ختم نہ ہو اور ہمارے باندھ نہ ہو یہ کام آج بھی یہی ہے کہ جو بھی حق مسئلہ بیان کرے گا اس کے پیچھے زور لگائیں گے کہ کسی طریقے سے یہ باندھ ہو جائے کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اس کی بات مانی ہے تو ہمیں کس نے ختم پڑھانے ہیں ہم سے ہم سے کسی نے چلیسویں کرانے ہیں اور ہم سے کس نے مجید میں کھاڑ کے پوری اگاڑی کرانی ہے اور ہم سے کس نے یہ کول خانیاں تیجے پڑھانے ہیں تو اس قسم کے یہ ہم سے آج کس نے ہم کو یہ بکرے چھکرے مرغ دینے ہیں نظر و نیازیں ہماری باندھ ہو جائیں گی جمعہ راتیں باندھ ہو جائیں گی جمعہ باندھ ہو جائیں گے یہ ساری جو چیزی کھیرنیاں شیرنیاں دودھ یہ سب پیتے ہیں یہ باندھ ہو جائیں گے اس لیے یہ مسئلہ تحید مان لیں گے تو یہ سب باندھ ہو جائے گے اس لیے انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا تاکہ جو خیش پراتے ہیں وہ اپنی خیش کیوں پر عمل کریں جو دنیا دار تھے وہ دنیا پرستی میں رہیں جو مولوی پیر لوگوں کے مال کھا رہے تھے ہڑا پکا رہے تھے وہ اپنی سربرائی کیوں پر برقرار رہے اس لیے انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا اللہ نے کہا اچھا تم کہتے ہو ہم ترات کے اوپر عمل کرتے ہیں ذرا یہ بتاؤ جب ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ اٹھایا تھا خیر کا اٹھایا تھا کیوں اٹھایا تھا ذرا بتاؤنا اپنی زبان سے اس وقت تم ترات کے اوپر عمل کر رہے تھے ہم نے پہاڑ بھی اٹھا لیا کہ مانو اس کو اس وقت تم مان گئے پھر ہٹ کے تم نے نافرمانی کیا اگر ترات کے اوپر تمہارا عمل ہے تو یہ پہاڑ ہم نے کیوں تمہارے سر پر کھڑا کیا تھا تو لیائیے اللہ ان کو ثابت جواب دیتے جا رہا ہے کہ تمہارا یہ جھوٹھا دعویٰ ہے کہ ہم ترات کو ماننے والے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ اَرْجَبْ لِيَا هَمْنَيْا پُخْتَ وَادَةُمْسَيْا وَرَفْعْنَا فَوْقَكُمْ اَتْتُورِ اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے پہاڑ پختہ وادہ کل بھی اس کی تشریح کر چکا ہوں کہ ترات کے اوپر جو امہ ترات پر عمل کرو گے جو عقام ہے اس کو اپنے اوپر لاغو کرو گے تو ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوئی تور کو خضو پکڑو تم مَا آتَئِنَا کُمْ جو کچھ ہم نے تم کو دیا بِقُوَّتِن پوری حمت کے ساتھ کیا مقصد اس کو مضبوطی سے بس تھامے رکھو مضبوطی سے پکڑے رکھو نہیں مقصد ہے کہ جو عقام ان کے اوپر پوری حمت کے ساتھ عمل کر کے دکھاؤ آج بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن کو پکڑے رکھو چومے رکھو سر کے اوپر اٹھا لو قرآن کوئی ڈاکو سے سر کے اوپر اٹھوانے کے لئے نہیں آیا لوگوں کو اعتبار دینا ہو تو قرآن سر کے اوپر اٹھا لو اس کے لئے نہیں آیا آج بھی قرآن کا یہی ہے کہے کہ قرآن کے اوپر پوری حمت کے ساتھ عمل کر کے دکھاؤ آج بھی یہی حکم ہے اس لئے ہم نے خضو پکڑو تمہ آتیناکم جو کچھ دیا ہم نے تم کو بے قوت پوری حمت کے ساتھ وسمعو اور سنو تم دل کی گھرائیوں سے کالوہو کہنے لگے سمعنا سنا ہم نے زبان سے کہنے لگے وعسینا اور نفرمانی کی ہم نے اس وقت تو کہنے لگے ٹھیک اللہ سے ہم نے سن لیا ہر ہر بات سن لی اب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے جو واپس ہٹ گئے پھر انہوں نے کیا کر دی نفرمانی کی یا زبان سے کہہ رہتے ہم نے سن لیا اندر سے پھر بھی نفرمانی کر رہتے اللہ نے ان کا زہر بیر دونوں بیان کر دیا ہے اچھا تم کہتے ہو کہ ہم تو رات کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ بتاؤ یہ کام کیوں پیش ہے تھے یہاں سے ایک بات اٹھتی ہے اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْكَكُمْ بُتْتُورِ ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے اور تمہارے اوپر کوئی تور کو اٹھایا تو یہ تو جبران منوانہ ہے تو جبران تو ایمان صحیح نہیں ہے کئی مقام ہے قرآن میں جہاں اللہ کہتا ہے جبری ایمان کی مجھے ضرورت نہیں ہے اگر میں ایمان جبران منواتا تو کوئی ایک بھی بے دین نہ ملتا سب ایماندار ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے آگے کون پھر شرک کر سکتا ہے اللہ زبردست لیکن مجھے زبردستی جبری ایمان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ تو جبری ایمان ہے اور دین میں تو لا اقرحافد دین دین میں جبر نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ جبری ایمان نہیں ہے ایمان کا دعویٰ وہ پہلے کر چکے تھے دعویٰ ایمان کا پہلے کر چکے تھے اور اب پھر دعویٰ جب ایمان کا ہو چکا تھا ترات پر ایمان لے ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے ہے پھر بعد میں جب وہ حرکتیں کرنے لگے پھر تو حکم جبر پھر تو جباریت ضروری ہوگی جیسے ایک بندہ ہے اسلام جو ہے یہ لا اقرح آیت ہے نا لا اقرحافد دین دین میں جبر نہیں ہے تو لوگ کیا جی دین میں تو جبر نہیں ہے اس آیت کا تعلق یہ نہیں کہ جو کلمہ پڑھ لے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے اس کا تعلق ہے ابتدائے کلمہ پڑھنے کے وقت کسی کو زبردستی کلمہ نہ پڑھاؤ کہ تلوار اٹھا کے یا مشین اٹھا کے میں تجھے پڑھ کلمہ زبردستی لا اقرحافد دین دین میں داخل کرتے وقت جبر نہیں ہے زبردستی کو داخل نہیں ہے جب اسلام میں داخل ہو جائے گا کلمہ پڑھ لے گا اب اگر کرے گا یہ چوری اب کرے گا زنا اب اس کے اوپر حدیں جاری ہوگی کیونکہ اسلام چاند رسموں کا نام نہیں ہے اسلام چاند آکام کا نام نہیں ہے اسلام نام ہے اللہ کی سلطنت اور حکومت اور مکمل دستور اور عینے کا نام ہے اسلام چاند رسموں کا نام یا آکام کا نام نہیں ہے اسلام نام ہے اللہ رب العزت کی سلطنت حکومت اور کامل دستور اور مکمل عینے کا نام ہے جب یہ اسلام میں داخل ہو جائے گا پھر اللہ رب العزت اپنی سلطنت اور حکومت کے طاعت اسے مسئلہ ضرور منوائے گا اب یہ اسلام اس نے کلمہ پڑھ لیا اب اگر یہ زنا کرے گا شادی شدہ ہوگا تو اس کا حکم رجم والا ہوگا اگر غیر شادی شدہ ہوگا تو سو کھوڑا یہ برداشت کرنا پڑے گا اس کو اب چور ہے اگر دس درم جتنا یا دس درم سے زیادہ اس نے چورا لیا تو اب اس کے ہاتھ کاتے جائیں گے اگر یہ ڈکیٹ ہے شرعام لوگوں سے ڈکیٹی کرتا ہے روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے ان سے مال بھی چھین لیتا ہے اور ان کو قتل بھی کر دیتا ہے تو اب اس کی سزائے شرعام اس کو الٹا شہر کے مین چونک کے اندر اس کو الٹا وقت کا قاضی لٹکا دے گا اور اس کے زندے کے پیٹ میں نیزے لگائے گا کہ مسلمان کو قتل کرنا اور مال چھیننا کوئی آسان نہیں ہے تاکہ اندہ کے لئے کسی مسلمان کے عزت خراب نہ کرے اور اس کا مال نہ چھینے اب یہ شراب پیے گا تو اس کو ہاتھ چل لگے گی کوڑے کھائے گا یہ تو اب کیوں کہ یہ جب حکومت کے اندر آگی اللہ کی سلطنت اور حکومت اور کامل دستور اور مکمل عینے کا نام اسلام ہے جب یہ حکومت بھی اگر آج کوئی حکومت کے قانون بھی توڑے تو حکومت برداش نہیں کرتی حکومت نہیں توڑنے دیتی اس شہنشاہ بادشاہ جو سب کا پیدا کرنے والا ہے بربی بھی ہے اور خالق بھی ہے مالک بھی ہے ہر ایک کو کھلانے پلانے والا بھی ہے اگر اس کی حکومت میں پھر زیادتی کرے تو اس کے اوپر یہ سزا کیوں نہیں ہوگی آج ایک دنیا کی عرضی حکومت ہے اگر کوئی حکومت کا قانون توڑ دے گا تو کوئی قانون حکومت توڑنے دیتی نہیں وہ سزا وار ہوگا مجرم ہوگا اس کا سزا دیتی ہے تو جو مالک دنیا زمین اور اسمان یہ وجود سب کچھ رزق دیتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے زندگی ساری چیزیں دے دی ہے اب اس کی آقا حکومت کے اندر یہ سرغنہ ہوگا اس کے قانون توڑے گا تو وہ کیوں نہیں سزا دے گا اس کو تو لہٰذا یہ جبر نہیں تھا یہ ایمان لا چکے تھے پہلے دعویٰ تھا بعد میں یہ حرکتیں کرنے لگیں جب بعد میں حرکت کی تو اللہ نے ان کے اوپر کوئی طور کو اٹھایا تو اسلام میں جو لا اقرافی دین دین میں جبر نہیں ہے وہ ابتدائے اسلام لانے میں جبر نہیں ہے کسی کو زبردتی آن جب اسلام لے آئے گا اب قانون کے خلاف ورزی کرے گا اب جو بھی یہ کام کرے گا شریعت نے اس کے آقام جاری کر دی ان کے اوپر یہ حدیں جاری ہو گئے بشارت یہ کہ جب حکومت اسلامی ہو گئی تب یہ اس کے اوپر حدیں جارے گئیں دیکھو عام فام ہے یہ تو بات اب دنیا کی یونیورسٹی ہیں یا سکول ہیں یا کالج ہیں یا مدرسے ہیں جو جو شرائط ان کے ہیں آپ اگر اس نے داخلہ لے لیا یونیورسٹی کالج سکول یا مدرسوں کے اندر جو شرائط ہیں ان کے اگر ان کے خلاف کرے گا تو اب سزا کا مستحق ہوگا اگر داخلہ نہیں لے گا تو باہر والے سے پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے ہم مثال کے طور پر یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے ہم سے کس نے پوچھنا ہے یونیورسٹی والے نے کہ آپ یونیورسٹی میں کیوں نہیں ہیں آپ نے سار کے ساتھ ایسا اونچا کیوں بولا آپ نے درخواست کیوں نہیں لکھی آپ نے چھٹی کیوں نہیں مانگی آپ نے یہ کام کیوں کیوں ہم سے کوئی پوچھ سکتا ہی نہیں کیوں کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہمارا داخلہ نہیں ہے ہاں جب ہمارے پاس کوئی داخلہ لے گا اب وہ ہمارے قوانین توڑے گا اب ہم اس سے پوچھیں گے کیونکہ اس نے داخلہ لے لیا ہے اگر وہ داخلہ نہیں لیتا تو ہم اس سے پوچھ نہیں سکتے اس کی مرضی جو بیر کرتا پھر ہے تو اس لیے یہ اسلام میں جو آئے گا بعد میں یہ غام غلط کرے گا جن جن کے اوپر حدیں ہیں وہ اسلام اس کے اوپر حد جاری کرے گا تو یہاں بھی کوئی طور جو اللہ نے ان کے اٹھایا تھا یہ جبار نہیں تھا اللہ وہ ایمان لا چکے تھے ایمان کا دعویٰ تھا یہ لانے کے بعد پھر انہوں نے جب یہ حرکتیں کی تب اللہ نے ان کے اوپر کوئی طور کو اٹھایا بچھڑے کی محبت ان کے دل میں پھلائی گی تھی یہ اللہ تا ہے کفر کی بے کفرم بسبب ان کے کفر کے کل کہہ دے میرا پہمبر بے سما بہت برا ہے یا امرکم جو حکم کرتے تم کو بھی اس کے ساتھ ایمانکم ایمان تمہارا یہ بہت برا ایمان تمہارا ہے جو حکم کرتے کہ قرآن کو بھی نہ مانو اور آخری رسول کو بھی نہ مانو یہ بہت برا ہے یا پھر اس کا تعلق پانچوں چیزوں کے ساتھ ہے جو انبیاء کو قتل کرتے تھے یہ ایمان تمہارا بہت برا ہے جو بچھڑے کو الہ بنایا جو تمہارے ایمان نے تجھے حکم کیا یہ ایمان تمہارا بہت برا ہے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا پھر تم نے وعدہ توڑ دیا یہ ایمان تمہارا بہت برا ہے جو تمہارے دل میں بچھڑے کی محبت پیچ چکی تھی بیٹھ گئی تھی یہ ایمان تمہارے نے پسند کیا تو یہ ایمان تمہارا بہت برا ہے بے سما یعمرکم برا حکم کرتے تم کو ساتھ اس کے ایمانکم ایمان تمہارا ان کنتم مؤمنین اگر تم اپنے گمان کے مطابق ایمان لنے والے اترات پر تو پھر تمہیں یہ ایمان تمہارا بہت برا حکم کرتے اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا چلو اللہ عمل کی تفیق دیوہ مالائنہ تفیق دیوہ مالائنہ